سنگے ماں سنگے ماں خلق کرتے کی کوشش کی ہے میری ماں لوگ قادر خان سے معایلہ کراؤں اس کی چار پٹیوں سے تمہیں آرام آ جائے گا بہت پہنچا ہوا ڈاکٹر ہے کیا بہت پہنچا ہوا ہر مہینے دو چار جانوروں کو جنت پہنچا رہتا ہے جن جانوروں کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے انہیں کسی کا باپ بھی نہیں بچا سکتا میرے باپ کی گائے کو کتے نے کٹ لیا قادر خان کی دو پٹیوں نے اسے ٹھیک کر دیا وہ جانوروں کا ڈاکٹر تھا تم کونسا انسان ہے خان؟ تم بھی تو شیر ہے شیر شکریہ ہمارے نامہ نگار کے مطابق یہ ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب دونوں ملکوں کی فوجیں سرحد پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہیں اس ملاقات میں دونوں رہنماوں نے اتفاق کیا کہ اپنے باہمی اختلافات کو باتچیت کے ذریعے ہی حل کیا جائے گا تاکہ خطے میں امن قائم کیا جا سکے باتچیت کریں سندرے سنو مجھے پشتو سمجھ نہیں آتی جب پتھان اور اس کی زبان نہیں سمجھتی ہو تو یہاں کیوں کھڑی ہو بیٹو میں سمجھاتا شکریہ شکریہ سفلا کیوں آئی ہے ہمارے خان کی طبیعت کا پتہ کرنے کیا باتیں کریں خان سندرے سن آرہا ہے اسے کون سے سندرے اس سندرے کے زمانے کے لگا رکھے ہمارے دادہ پر دادہ اس سندرے میں ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے گلا کر رہا ہے کہ تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا میں تمہیں دوست سمجھتا تھا اور تم میرے دشمن سے جامل ہے میں تمہارے پیچھے اس یقین کے ساتھ اپنے قدموں پر کھڑا تھا کہ تمہاری طرف آنے والے تیروں کو اپنی پشت پر کھا سکو لیکن تم نے میرے دشمن سے یاد ملا رہی اس کی مدد کے طالب ہو گئے ایک دوست کو گلا کرنے کا حق ہے لیکن دوسرا بھی اپنی ستائی پیش کرنے کا حق رکھتا ہے آگے شاعر پوچھتا ہے کہ اگر یہی کرنا تھا تو مجھے اپنے رازوں کی دوزک کے دروازے کیوں کھولے میں تو سمجھ رہا تھا میں تمہارا امراض ہوں پر تم نے تو ساری دنیا کو امراض بنا رکھا ہے جو راز مجھے بتائے وہی جا کے میرے دشمن کو کیوں بتا دی ہے میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا حاجی صاحب نے خود ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ میں جس طرح سے تمہیں مارتہ کے گھر لے کے آئی ہوں ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی پھر انہوں نے سب کچھ مجھ سے اگلوا لیا آخر میں شاعر کہتا ہے تم نے میرے دشمن کو جو اپنے راز بتائے ضرور میرے راز بھی بتا دی بہتر یہی ہے کہ اس دوستی کے تعلق کو ہم یہی پہ ختم کر دیں تاکہ کسی کو کوئی امید ہی نہ بھی تاکہ کسی کو کوئی امید ہی نہ بھی کہ اگر تم میری دنیا میں آو تو میں حساس ہوگا کہ جس سے میں گزری تھی اس کا بار بار ذکر کرنا ملیے کہانی یا شاعری سنانے جیسے نہیں اس پورے تجربے کو میں جب بھی بتاتی اندر سے مر جاتی پچھلے دو دنوں میں کئی بار مری پہلے تمہارے سامنے پھر حاجی صاحب کے سامنے پھر حیدر کی ماں اور بیوی کے سامنے ہلمن میں زندہ رہنا چاہتی بار بار نہیں مرنا چاہتی حاجی صاحب کے میں نے سب اس لئے بتایا کیونکہ انہوں نے میری سر پہ ہاتھ رکھ کہ مجھے بیٹی کا میں تو رشتوں کی بھوکی ہوں میرا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی اور جو رشتے باقی بھی تھے انہوں نے ہی میرا اعتباد زخمی کی ہے مجھے جس تن تم نے مجھے اپنی چادر سے ڈھاپا تھا اس تن میں نے دوبارہ رشتوں پہ اعتبار کرنا شروع کیا جس تن حاجی صاحب کی آنکھیں میرے سامنے چھلکیں تھی مجھے لگا کہ ایک باپ بیٹی سے آنکھیں چھپا رہے ہیں لاس پیراند کے لوگوں نے مجھے اعتماد دیا مجھے تو سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں کیا کروں اس لئے جب حاجی صاحب نے مجھ سے پوچھا تو مجھے مجبوراً بتانا پڑا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اگلے دل حیدر کے گھر چلے جائیں گے اور اس کو برباد کر کے رکھ دیں گے کیوں؟ کیا حاجی نے اسے قتل کر دیا ہے؟ نہیں پھر کیا فائدہ ہوا؟ تم تو حاجی کی شان میں ایسے قصیدے پڑھ رہی ہو کہ جیسے اس نے دمہارا بتلا لیا اتنی مطمئن ہو کہ جیسے اس نے دمہارے دشمن کا قتل کر دیا انہوں نے جیتے جی اس کو مار دی اس کی بیوی نے اس کو گھر سے نکال دی اس کا میڈیکل لائسنس اس سے چھین لیا گیا وہ کبھی پریکٹس نہیں کر پائے گا اخباروں میں اس کے سارے کرتود لکھے جا رہے ہیں جن لوگ کے سامنے اس نے یہ جھوٹی عزت بنا کے رکھی تھی وہ ایک جھٹکے میں سب ختم ہو گئے وہ تو ختم نہیں ہوا نا تم نے حاجی کی مدد نہ لی ہوتی تو آج اس کی لاش تمہارے قدموں میں ہوتی ہے ہر مسئلہ کا حل کا تم نہیں ہوتا ہم وہ کوئی عام مسئلہ نہیں تھا تمہاری عزت کا مسئلہ تھا جب کتہ پاول ہو جاتا ہے تو اس کے گلے میں رسی باندھ کر سارے گاؤں میں نہیں پھراتے ہیں کہ یہ دیکھو پاگل ہو گیا ہے اس کے نزدیک من جانا ہے بلکہ اس کتے کو مار دیتے ہیں تاکہ وہ کسی کے نزدیک نہ جائیں کتے اور انسان میں فرق ہوتے ہیں میری کتاب میں کوئی فرق نہیں ہوتا جو انسان کسی کی عزت پر حملہ کرے وہ صرف موت کے قابل ہوتا ہے چاہے وہ حاجی ہو یا ڈاکٹر ہو دونوں ایک ہی سزا کے مستحق ہیں تم نے بھی تو گلمینہ کی حصد پر حق کیا ہے نا زیادہ نہیں بول گیا تو سب جانتے ہوئے مجھے الزام دے رہی ہو سیف اللہ ملنگ جان کی طرح مر گئے ہو جی خانہ جا بی بی کو آج کے گھر جھوڑ کے آؤ ٹھیک پیری چائے ختم نہیں ہوئی ابھی تک ایک گھونڈ بھی نہیں پیا میں نے جب ختم ہو جائے گی تو میں آجا ہوں گی تم جاؤ ٹھیک مانٹر تم اپنی دوائیاں مار تھا کہ گھر چھوڑ رہے تھے جس طرح سے تم نکلے تھے وہ پریشان تھی کہہ رہی تھی کہ تم واقعی اس کو بہین مانتے ہو تو دوائی اپنے ٹائم پہ لوگ ہے میں تمہارے آدمیوں کو بتا دوں گی کس وقت کونسی دوائی لینی ہے تم نے جو شک کا کیپسل مجھے کھلایا ہے اس کے بعد کسی دوائی کی ضرور دیں گی ہے اس کے بعد کسی دوائی کی ضرور دیں گی ہے میں تم پہ شک نہیں کر رہی میں کر آم ہوں آجی سے کہنا جرگے کے لئے تیار ہو جائے گا اس کا آخری وقت آگیا ہے موسیقی کون؟ میں ہوں کون؟ خالہ گھر ہے؟ نماز پہڑی گی چلو میں پہ رہا ہوں گا نہیں مطلب میں تم کر لے گی تو رہا انتظار کر لو پانچ دس منٹی لگیں نماز پہ موسیقی چلو پہ بیو؟ نہیں موسیقی 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 مانی موسیقی تم ٹیک ہو ہاں اور ہلمن ٹیک ہے وہ بھی سنا ہے باب پس آگیا ہے ملنے گئے اس سے خالہ کو ملنے آیا ہوں ہمارے سوالوں کے جواب بھی دے نہیں نماز پڑھ کر آ رہی ہے چاہ کر پتا دو گئیں وہ تلاوت پر نہ بیٹھ جائے امہاں گھر پہ نہیں ہے پتان اتنی دیر بے بس بستر پہ نہیں پڑھا رہ سکتا اسی لئے باغ کے واپس آگیا ہے اور اس کا خود شہر سے گاؤں واپس آنا تن تنہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب وہ ٹیک ہے اللہ کا شکر ہے لیکن ڈاکٹر نے اسے کہا ہے کہ اس کو ایک مہینی کے لئے بے درست کرنے جو در لگ رہا ہے کہ اسے کوئی امپیکشن نہ ہو جائے مکتہ رو اسے کچھ اونا ہوتا نا تو اب تک او چکا ہوتا میرا دل کہتا ہے اسے کچھ نہیں ہوگا آپ اسے یہاں گھر لے ہیں یہاں پہ اس کی صحیح طرح سے دیکھ بھال ہو جائے گی اگر آپ اور میں دونوں سے بات کرے تو شاید وہ مان جائے میری تو نہیں مانتا تم بات کر کے دیکھو نا تمہارے تو ہاتھ میں ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو مجھے بتائے بخیر کبھی نہ آتا کہیں تم سے بھی کسی بات پہ ناراضت نہیں ہو گیا لب تو ایسا ہی رہتا کس بات پہ مجھے ایسے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں مجھے یہی کہ جرگاہ کب ہوگا میرے گاک پر ڈاکٹر کہتے ہیں جو ہی جرگاہ ہوگا میرے اندر باہر کے سارے زخم بھر جائیں فیلال تم بستر پہ بیٹھے ہو بچہ جب تم ٹیک ہو جاؤ گے تو جرگ بھی بیٹھ جائے گا تم سب لوگوں نے جرگاہ کرنا ہے یا کوئی دنگل کرانا ہے جس کے لئے میرا ٹھیک ہونا ضروری ہے کچھ تو خدا کا خواف کر رہا جی اللہ سے ڈرو آجی مرجان سے نہیں ہم اللہ ہی سے ڈرتے ہیں ہلمن انسانوں سے نہیں تو پھر مجھے بلا کی نہیں رہیا آپ سب میں نے دن کی روشنی میں سب کے سامنے گاہ کیا ہے سبز علی کے بار تو مشران کی فرتیاں دیکھنے والی تھی اب میری باری آئی ہے تو سب اپنے موں میں دھواں بھر کے بیٹھ گئیں ہم تمہاری عیادت کے لئے آئے ہیں بچے فلال اپنے دماغ پر اتنا زور مت ڈالو کہ زخم کل جائے میرے زخموں کو چھوڑو آجی پرانے کھاتے کھولو جو میری سزا بنتی ہے مجھے دو ہم نے تم کو پہلے بھی کہا تھا کہ جب عصداللہ کی گرواری نے تم پر کوئی الزام نہیں رکھا تو ہم جرگاہ کس خوشی میں پھلا ہے وہ تو چپ ہے اگر وہ ہم کو بتا دی تو ہم تم کو ضرور بلاتے ہم چلو میرے گک پر نہ سہی جس نے مجھ پر حملہ کیا ہے اس پر بلاؤ اگر تمہارا کسی پر دعوی ہے تو اس کا نام لو ہم تمہیں بھی بلائیں گے اور اس کو بھی بتاؤ کس پر دعوی ہے آپ سب بھی جانتے ہیں اور میں بھی کہ کس نے کیا ہے یہ سب خدا دعوی ہے ہم نہیں جانتے ہیں گاؤں والے جس کا نام لے رہے ہیں ہم بھی سن رہے ہیں لیکن سب کا شک ہے یقین کسی کو بھی نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ حکمت نے کرا آئے یہ سب کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے ہاں ہاں ہے جرگے میں دوں گا بلاؤ اگلے جمع جرگہ بلاؤں ورنہ میں اپنا بدلہ خود لے کے جرگے کے سارے اصول بدلوں گا پھر نہ کہنا کہ ہلمند نے گاؤں کے ہر مشر کا ہشر مشر کر دیا ہے موسیقی میں جیسے ہی بس سے نکلا تو پولیس نے مجھے چاروں طرف سے ایسے گیر لیا جیسے میں پودر کا کوئی بہت بڑا سمگزر ہوں سب کے پاس کلاشن ان کا ایک پڑا افسر ہے اور اس نے میرے مو پہ کالا کپڑا ڈالی اندھیرہ گوپنڈیرہ ہوں اور پھر جب کپڑا اتارا تو میں نے کیا دیکھا کہ میں ایک ایسی جیل میں ہوں جس کی دیواریں ہمارے لیسپیران کے پاڑوں سے نوچیں ہر طرف پرافی پرافی اوہ خدا پاپا اوہ ماں سب زلی یہ پاکستانی جیل نہیں ہوگی پھر تو جو نقشہ بتا رہے نا یہ مجھے کوئی روس کا علاقہ لگتا ہے اوہ یار تم اس کو کہانی سنانے دیو کدھر روس اور اقوانستان پہنچ کے کیوں لے گئے تھے تمہیں میں بھی یہی پوچھتا رہا ہوں کہ مجھے کیوں لے کر آئے ہو پر انہ نے نہیں بتا مجھے ننگے پیر برف میں کڑا رکھا اور پوچھتے رہے کیوں آئے ہو کس لی آئے ہو تم بتا دیتے کہ اپنے زخمی خان سے ملنے آئے ہو اگر بتا دیتا تو وہ علمن کے پاس اسپس آل جاتے اسے پولیس کیس بن جاتا اور آج میرا یار ہم لوگوں کے ساتھ نہ ہوتا اور اس گاؤں کو پولیس نے گیر لیا ہوتا تو ان ظالمان نے تمہیں چھوڑا کیسے چھوڑا نہیں جیل توڑ کے بھاگا ہوں اللہ رسول کا بات ہے تاب جی مجھے جانے دو میری ماں کے لئے وہ تم مر جائے گی اللہ آپ کی بچوں کی زندگی کرے آپ کی اپنی کا تھا یا کہ ہم میں تک آپ کے سر پہ قائم رہے مجھے جانے تو ایک راہ جب جیل کی بجلی گئی میں بجلی کی تیزی ستانے دار کے پستول نکھال کے اس کے سر پہ رکھ کے بولا کہ اگر تم ایک انچ بیل ہے تو یہ گرم گرم گولی تمہارے پیجے کو سندہ کر دے گی چھوڑا در کے یہ پتان آدمی ہے اس کا کیا بروسہ اب جرنل بنو کرنل بنو صاحب جی مجھے جانے دو خدا آواز صاحب مجھے چھوڑ دو ہوئے باہ نکالو اس کو باڑے کو مفت کی روٹی دو رہا ہے بدباہ نکالو اسے شکریہ پھر؟ پھر کیا؟ تیدہ علمن کے پاس؟ اسپتال؟ بچارہ کبراہ ہوا تھا جب انہوں سے بتایا کہ علمن تمہاری جان خطرے میں تم بولا؟ سبز علی؟ اب اب کیا کرے گی؟ میں نے کہا جب سبز علی ہے تو گبرانی کی کیا بات؟ اسے اپنے کندے پر ڈالا اور سی ڈالا رہی ہے جہاں اللہ کی نام پر مزد کر دو بھائی بس کا کرایا نہیں ہے گاؤں جانا ہے غریب آدمیوں دو آ دوں گا میں مانگنے والے نہیں ہوں حالات کی وجہ سے مجبور یا بھائی اپنے کام کر رہے ہیں وا 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 سبز علی تم نے جو یاری اور وفاداری دکھائی ہے نا خدا گواہ ہے کتا بھی اتنا وفادار نہیں ہوتا جتنا ہے تم نکلا ہے بس یا کبھی غرور نکھیا اپنی صلحیت پر چوڑو نا کرنا بھی نہیں غرور اور نہ اس واقعے کا ذکر کرنا کسی سے ہم لوگ انہیں تو نشے میں تمہارے سارے جوٹ سن لی کسی اور کو بتایا نا تو مار مار کے دھمبا کر دے گا باڑوں سے انچی دیوارے کہتے ہیں کہ جس کی یہ لکی لمبیوں نا اس کی زندگی بھی بہت لمبی ہوتی ہے یہ دیکھو میری اور تمہاری زندگی کیلہ کی ریک جیسی ہے اس کا مطلب ہے ایک ساتھ ہی آگے پیچھے مریں گے کب جائیں گے یہ بھی تو بتاؤنا ہمارا نجومی بی بی ابھی تو بہت وقت پڑا ہے ابھی تو ہمیں علمند کی کی شہرزاد سے اور اکمت کی گلمینہ سے شادی کرائیں گے ان کے بچوں کو کوت میں کلائیں گے پھر جا کے کہیں ہماری باری آئے گی آپ دیکھنے سے پہلے شہرزاد سے پوچھ لو کہ اس کو ہمارے علمند کا رشتہ قبول ہے یا نہیں علمند کی انگوٹی پہن لی تو وہ بھول ہی ہوگا نا اتنا تو میں بھی سمجھتی ہوں سمجھنے سے اچھا پوچھ لینا ہوتا ہے موچھ لوں ہم سچ بتاؤ گے تم سے جھوٹ کا رشتہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ بتاؤ تمہا رات انگارے کی طرح جل کیوں رائے کیا پریشانی ہے نہیں یہ تو بالکل کرم نہیں ہے بالکل ٹھیک مٹھا ہوا تمہیں سامنے تم کو تم سے زیادہ جانتی ہوں میں مرجان تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں تمہارے دیکھتے تلووں اور جلتے آتوں کی گواہوں میں آپ پتا کیوں پریشان ہے ہلماند حکمت کے لئے جرگہ بلا رہا ہے اگلے جمعہ کہتے ہیں کہ خدا نے اس کھانات کو جمعہ کے دن بنایا تھا اور قیامت کے لئے بھی جمعہ کا دن ہی قائم کیا ہے پر 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 حکمت جب سب کے سامنے قرآن زامن دے گا تو پھر تو یہ قیامت ٹل جائے گی نا نہیں ٹلے گی ہلماند حکمت کے لئے نہیں میرے لئے پورے گاؤں کو اکٹھا کر رہا ہے وہ نسر اللہ کا مردہ نکالنا چاہتا ہے لاشوں کو گواہ بنانا چاہتا ہے لاشوں کی گواہی آج سے پہلے کسی نے مانی ہے جو اب وہ منوا لے گا اگر اس نے تم پہ کوئی بھی الزام لگایا نا تو بھرے جرگے میں اس کو زلیل کروں گی اب ہی جاتیوں میں اس کے پاس پہلے مجھے بات کرنے داؤں کوشش کرنے داؤں پھر میں تم کو بتاؤں گا چھوڑ چھوڑ یہ بتاؤ کہ اور کتنی زندگی ہے میرے کب مرم پکا ہے ہاں یہ تمہیں نہیں جانتی پھر اتنا معلوم ہے کہ جب بھی مریں گے ایک ساتھ ہی مریں گے یہ ہی لکھا ہے ہماری لکی رون مرنا تو سب کو یہاں گا بس دعا کرو کہ زیلت کی نہیں عزت کی بہتا ہے بہتا رہ جائے میں تمہیں بے پر نہیں ہونے تم کی مرچان ایک واتا کرو مجھے پتا ہے تمہیں کیا ہوا نہ چاہیئے مجھے پتا ہے وعدہ کرو کہ تم میرے لئے کسی آخری حد تک نہیں جاؤ گے میرے بات بچوں کے سر پر کسی ایک کو تو ہونا چاہیئے نہ وہ نہ حلمت اور حکمت اکیلے رہ جائے گے میرے بغیر تو بچے سندہ رہ لیں گے لیکن تمہارے بغیر بڑا مشکل ہو جائے گا وہ برداشت نہیں کر سکے گے بچوں کی خواہ دیں گے تم میری سندگی میں پہلے آئے تھے مرچان بچے تو باد میں آئے نہ میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتے اگر تم خیرت مند ہو تو میں نے بھی پٹانی کا دوپ پیا نافرمان بچوں کا سر کو چل دوں گی پر اپنے خان پہ انگلے نہیں اٹھنے دوں گی کھیل اپنے آخری اور انتہائی دلچسپ مرحلے میں پہنچکا ہے ایک طرف چار ہٹے کٹے کھلا رہی ہیں اور دوسری طرف اکیلا اور زخمی ہلمن جو اپنی چھڑی کے سہارے چاریں چل دا اس کے زخموں پہ زور پڑا ہے اسی لیے وہ پڑا ہے اب کی بار یا تو تم نہیں یا ہم نہیں ہم نہیں جید کیا ہرمان اب کو زمیں اس لگو تم کیا کری ہو یا تمہارا کھیل دیکھ رہی تھی سمجھ میں آ رہی تھی نہیں لیکن دیکھنا اچھا لگ رہا تھا جس کھیل کی سمجھ نہ آتی ہو اس سے نہ دیکھنا اچھا نہ کھیل ہاں آپ کے لئے چھائے لاؤں میڈم ایک گوٹ پیتے ہی ساری چالیں سمجھ آ جائیں گے اگر ایسی بات ہے تو بھرا وقت اپلانا دبائی دے رہے ٹائم پہ اپنے خان کو جی میڈم جیسا آپ نے کہا تو وہی کر رہاں اللہ نے میرے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ادھر گولی کھلاتا ہوں ادھر خان کے گالوں کے لالی آ جائے انشاءاللہ جمعے تک آپ خود دیکھ لیں جرگے میں خان کے گالوں سے خون ٹپکے گا خون گالوں کی خیر ہے تمہاری دعا کام کر رہی ہے دعا بھی کر رہی ہے میری آنکھوں سے خون کے جتنے آنسوں ٹپک نے تھے ٹپک چکے اب ہاجی کی باری ہے وہ روئے گا کیوں آئیو؟ کیوں؟ مجھے نہیں آنا چاہیے یہاں سوال کے بدے سوال وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تم میں صرف یہ کہنے آئیوں کہ حکمت تم سے ملنا چاہتا ہے بڑے بھائی سے ملنے کے لیے اس سے پہلے کاسد بھیجنے کی کیا سکتا ہے؟ وہ خود بھی تو آ سکتا تھا تمہیں بھیج کر اجازت کیوں لینا چاہتا ہے؟ تم نے جو الزام اس پر لگائی ہے اس کے بعد تم سے ملنے کی اجازت لینا ضروری تھا وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتا ہے تمہارے سانے جرگے میں ساری باتیں صاف ہو گئے ہیں جب اس نے کچھ کیا یا نہیں ہے تو کس بات کا جرگہ؟ جو وقت جرگے پر ضائع کرنا ہے وہ اس انسان کو ڈھونڈنے میں لگانا چاہیے جس نے تم پر حملہ کیا تم ابھی بھی آج ہی کو سمجھی نہیں ہے دیکھو کس طرح اس نے ایک احسان کر کے تمہیں میرے خلاف استعمال کیا ہے یہ ہی تو اس کی خوبی ہے اگلے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال بھی کر جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہے ایک آنا بھیج دیا اس نے تمہیں میرے خانس مجھے کسی نے نہیں بھیجا وہ یہاں خود آئیں مجھے جیسے ہی معلوم ہوا کہ تم حکمت کے لیے جرگہ کر رہے ہو میں اس وچہ خود ہی آکتم سے بات کرتی ہوں کہ اس نے کچھ نہیں کیا مجھے معلوم ہے کہ حکمت نے کچھ نہیں کیا اور تمہیں بھی یہ معلوم ہے کہ حاجی نے میرے باپ کے ساتھ کیا کیا تھا تم سب جانتے ہو بھی حاجی کا ساتھ دینا چاہتی ہو جس نے میرے باپ کا قطر کیا تھا مجھے یتیم کیا تھا میری معصوم ماں سے دھوکے سے شادی کیتی ہے اس نے تو اس کے لیے جرگے میں جانے کی کیا ضرورت ہے گھر کے مسئلے گھر پہ بھی سلجھائے جا سکتے ہیں گندے کپڑے گلے میں دھونے کی کیا ضرورت ہے تم بھی تو ڈاکٹر کے ساتھ گھر کا گن گھر میں دھو سکتی تھی کیوں نہیں دھویا؟ ڈاکٹر کا گند گلی میں دھو کر تمہیں جو سکون ملا ہے وہ سکون مجھے بھی چلی ہے یہ خون کی نہیں سکون کی لڑائی ہے تم اپنے داغ تو دھو آئی ہو اور اب جب میری باری آئی ہے تو مجھے نصیت کر رہی ہو تم تانہ دے رہے ہو؟ نہیں احساس دلارہ جس طرح تم نے اپنا حق لیا اپنے لئے انصاف چھینے مجھے بھی چھینے انتقام لیں انتقام روح کی گزا ہے انصاف کی روٹی کے ساتھ انتقام کا نمکین گوشت روح کی ساری بھوک مٹا کریں چائے بھی ہو کریں ایسی چائے بنائی ہے ڈماغ کھل جائے گا یہ لیں بھائی سنو کوئی ایسی چائے بنا سکتے جس سے دل بھی کھل جائے دانہ دے رہی ہو؟ نہیں دعا کر رہی ہو دعا کر رہی ہو ہاں روکو میڈم کو میں دوسری چائے بنا دیتا ہوں اس برپتی کے ساتھ بھنگ کے تین چار پتے بھی ڈال دوں دل دو دل پیڑ بھی کھل جائے گا موسیقی موسیقی سنگے ماں سنگے ماں موسیقی موسیقی